بے روزگار نوزوانوں کے لیے اچھی خبر ہے سکول ایڈوکیشن میں پانچ ہزار اصادزہ کی بھرتی پر کام شروع کر دیا گیا بھرتی کے لیے ٹیسٹنگ فرم یا پھر ایجنسی سے درخواستیں مانگ لی ہمتحانات میں بہترین زروسز والی ایجنسی کو موقع بھی فرام کیا جائے گا درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ بارہ دسمبر مقرر کر دی گئی ہے بے روزگار نوزوانوں کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ہے سکول ایڈوکیشن میں پانچ ہزار اصادزہ کی بھرتی پر کام شروع کر دیا گیا ہے بھرتی کے لیے ٹیسٹنگ فرم یا پھر ایجنسی سے درخواستیں مانگ لی گئی ہیں ہمتحانات میں بہتر سروسز والی ایجنسی کو موقع فرام کیا جائے گا پاکستان اور پنجاب کے سطح پر ریجسٹرڈ ایجنسیز یا پھر فرم اپلائے کر سکیں گی درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ بارہ دسمبر مقرر کر دی گئی ہے جبکہ سولہ دسمبر کے بعد ایجنسیز یا پھر فرم کے لیے درخواستوں کا تائین بھی کیا جائے گا تو بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ہے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں جنید لیات سے جنید سے مرابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکول ایجوکیشن میں پانچ ازار اصادزہ کی بھرتی پر کام شروع کر دیا گیا ہے بھرتی کے لیے ٹیسٹنگ فرم یا پھر ایجنسی سے درخواستیں مانگ لی گئی ہیں امتحانات میں بہتر سرویسز والی ایجنسی کو موقع بھی فراہم کیا جائے گا پنجاب اور پاکستان کی سطح پر ریجسٹرڈ ایجنسیز یا پھر فرمز اپلائے کر سکیں گی درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ بارہ دسمبر مقرر کر دی گئی ہے جب پھر سولہ دسمبر کے بعد ایجنسیز یا پھر فرم کے لیے درخواستوں کا تائین بھی کیا جائے گا بے روزگار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے سکول ایجوکیشن میں پانچ ازار اصادزہ کی بھرتی پر کام شروع کر دیا گیا ہے مزید اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں جنید ریاض سے سولہ ہزار اصادزہ کی بھرتی کے حوالے سے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ورکنگ شروع کر دیا پہلے مرلے میں پانچ ہزار اصادزہ کی بھرتی کی جائے گی اس حوالے سے وزیر اللہ پنجام نے بھی منظوری دے دیا سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے امتحان لینے کے لیے ایجنسی یا فرمز سے درخواستیں ماغ لی ہیں تاکہ جو سولہ سال جن کی تعلیم ہے ان کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ امتحانات لیا جا سکے اور اس سے قبل جو ہے پی پی ایس تی یا انٹی ایس کے ذریعے جو ہے امتحان لیا جاتا تھا لیکن اب اس دفعہ جو ہے نئی فرم جو ہے اس پر آر جو کی خدمات حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہے درخواستیں مانگی گئیں اور بارہ دسمبر تک جو ہے یہ درخواستیں جمع کروا ہی جا سکتی ہیں جس کے بعد سولہ دسمبر کو سکروٹنی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ فرم یا ایجنسی کو نامزد کر دیا جائے گا اور یہ امتحان کے حوالے سے جو ہے بقیدہ طور پر جو ہے متعلقہ ادارہ جو ہے وہ اشتہار دے گا اور اس کے بعد جو ہے پانچ زار بڑکیوں کے لیے جو ہے وہ دوجوانوں سے جو کہ بے روزگار ہیں ان سے بھی درخواستیں طلب کی جائیں گی سنیت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا